امید کرتا ہوں آپ سب بھی خیریت سے ہوں گے کسٹوری کے فائد اور اسے حاصل کرنے کا طریقہ کسٹوری کی قیمت اور اس کے بارے میں غلط فہمیاں کسٹوری کو دل و دماغ کی عدویات میں جزو اہم کی حیثیت حاصل ہے مہرین طب نے ان کی بہت تعریف کی ہے بعض لوگوں کا خیال ہے کہ ہر میدانی ہرن سے نافع یا مشکی کی تھیلی حاصل ہو سکتی ہے اور ایک خاص قسم کی بلی سے بھی نافع نکلتا ہے یہ خیال غلط ہے اس غلط فہمی کو دور کرنے اور کارین کی معلومات کے لیے اس مضمون پر ویڈیو بنائی ہے کسٹوری ایک نہایت ہی قیمتی اور کارامد مرقب ہے اسے مختلف عدیات میں استعمال کیا جاتا ہے مردانہ کمدوری کو دور کرنے والی اکثر عدویات میں استعمال ہوتی ہے بہت سے ملکوں میں کسٹوری سے اتر تیار کیا جاتا ہے اس اتر کی خوشبو نہایتی فرات بکش اور دیر پا ہوتی ہے اصل کسٹوری کی پہچان اصل کسٹوری کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ اگر سوئی کو دھاگے سمیت لہسن کی پوتھی میں گزارا جائے اور پھر اس سوئی دھاگے کو نافع سے گزارا جائے اور لہسن کی بو غائب ہو جائے تو سمجھ لیں کہ کسٹوری خالص ہے کسٹوری چونکہ بہت قیمتی اور نایاب ہے اس لئے نافع میں خوش خون یا خوش کلیجی کا صوف ناکے میں وزن بڑھانے کے لئے ملائے جاتا ہے لوگوں کا خیال ہے کہ ہر میدانی ہرن کے نافع سے مشکی تھیلی برامد ہوتی ہے یا پھر ایک خاص قسم کی میدانی بلی سے بھی نافع نکلتا ہے اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لئے یہ ویڈیو ہے کسٹوری والا ہرن خاص جنگلوں میں آر سے دس فٹ کی بلندی پر پائے جاتا ہے چین، نپال، گلگت اور روس کی بالائی پہاڑی علاقوں میں یہ ہرن پائے جاتا ہے یہاں اس کی باقائدگاہ فارمنگ کی جا رہی ہے یہ بورے رنگ کا ایک چھوٹا سا ہرن ہے جس کے بال بورے اور گاز کی طرح ہیں اس کے کان کافی لمبے قد ڈائی تین فوڈ اور اگلی ٹانگیں چھوٹی اور پچھلی ٹانگیں لمبی ہوتی ہیں نر ہرن کے مو سے دو دانت نکل کر نچلی طرف بڑے ہوتے ہیں مادے کے دانت ایسے نہیں ہوتے کسٹوری صرف نر سے نکلتی ہے جو اس کی ناف میں تھیلی کی شکل میں ہوتی ہے حلال کرنے سے پہلے فوری طور پر اسے رسی سے بانگ دیا جاتا ہے تاکہ خون میں تیلیل نہ ہو کسٹوری کلیجی کے رنگ جیسی گاڑے سے محول کی شکل میں ہوتی ہے جو کہ نکالنے کے بعد چند منٹوں میں ہی جم کر سخت ہو جاتی ہے ناپ میں بال نمہ تھیلی کو بیما کھال کاٹ کر محفوظ کر لیا جاتا ہے کسٹوری والے ہرن کا شکار اس ہرن کے شکار دشوار بھی ہے اور تجربہ کاروں کے لیے آسان بھی جس جھاڑی یا چٹان کے نیچے یہ رہائش رکھتا ہے وہ جگہ نہایت ہی صاف ہوتی ہے فضلہ اپنی رہائی سے دور ڈالتا ہے جس چٹان کے ساتھ رہتا ہے بڑی خوشب اور خوبصورتی سے اس کا احصہ بن جاتا ہے اور زمین کے ساتھ زمین نواقف شکاری پاس سے اُدھر جاتا ہے یہ ہرن اپنا بسیرہ جھاڑی دار جنگل میں برف کے نزدی کرتا ہے تجربہ کار شکاری چار پانچ ساتھیوں کے ساتھ خود نالے کے موپر اور سانتھیوں کو نالے کے نیچے بٹھا دیتا ہے ایک بلکل تہہ میں جبکہ باقی نالے کے کنارے پر بیٹھ جاتے ہیں تہہ والا آدمی زور سے ڈنڈا ہاتا ہے اور ہرن اپنی پناہ گاہ سے نکل کر بھاگتا ہے دائیں اور بائیں والے آدمی بھی اسے ڈنڈے درخت پر مارتے ہیں اور ہرن سیدھا دہانے میں بیٹھے شکاری کے پاس پہنچ جاتا ہے عام طور پر ان علاقوں میں شکاری چوری چھپے کسٹوری کی تلاش میں شکار کرتے ہیں اس کا شکار ہر ملک میں ممنوع ہے اور سخت سزا دی جاتی ہے کسٹوری چونکہ سونے سے بھی دکنے داموں بگتی ہے اس لئے شکاری پیسے کی وجہ سے اسے مارتے ہیں اس ہرن کی تعداد باوجود پابندی کے بہت کم ہو چکی ہے چین میں بقائدگاہ فارم ہیں جہاں کسٹوری وقت مقررہ پہ سرنج کے ذریعے نکالی جاتی ہے دوسرے سال پھر کسٹوری ناپ میں پک جاتی ہے تب ہرن اسے سورج سے گرم شدہ پتھروں پر رگڑتا ہے حتیٰ کہ یہ تھوڑا بال پھٹ کر چٹانوں میں بہ جاتا ہے پرانے وقتوں میں شکاری لوگ چٹانوں سے خرج کر یہ بھی بطور تحفہ دیا کرتے ہیں اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبکرائب کریں تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کیلئے اللہ حافظ تک کیلئے اللہ حافظ